یہاں پر آ کرتے ہیں میرے آقا قائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلیں اب یہاں پر میراج ختم اور یہاں پر عروج شروع ہو سیڑھی مگائی کے ایک روایت ہے دوسری روایت ہے رف رف یہ مگائی ہے میرے آقا بیکھیں اب آگے اللہ کی بانگا کابے کو لیکھیں نا کابے پہلی دفعہ کابے کے نظر پڑے جس میں تھل تھلی آیا کام جاتا ہے بندہ میں اور اللہ کا گھر میں اور وہ گھر جس میں حضور میں طواب کیا آگے 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 کام جاتا ہے بندہ اور بعض بندے کہتے ہیں میں ہوئے پہلی دعا میں یاد رکھنا بھول جاؤں بندہ پہلی بھولا ہوتا ہے اب یہ وہ بارگاہ کعبہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ ہے اللہ کی بارگاہ ہے اور تاجار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مزے کی بات جوڑے بھی ساتھ ہیں نلیل مبارک کی ساتھ ہے اللہ اللہ اکبر موسیٰ تو وادی قطور میں آ رہا ہے نا اپنی جوتیاں اتار دے پاپ وادی میں آ رہا ہے اور وادی کی آتی پتھر تھا قطور میرے آقا کو نہیں فرمایا جوڑو سبیت اے میرے محمود تارف میں بلیڈن ہوئی نا خون تلو تک آیا نا جی اور پاؤں بھی پھسلا ان جوڑوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آ ان جوڑوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آ اللہ اکبر بیرہ اللہ اکبر بیرہ میرے آقا آگے جب آگے گئے تو آواز آئی کیا آواز آئی کف رک جائے سٹوپ کف یا محمد اللہ یسلی وملائکت یسلی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے میں مسکر ہوئے ہیں ہائے ہائے کیا بات ہے یا رجوع اوہ یار کبھی سوچو یہاں پر کہتے ہیں اللہ مسلی علی محمد یہ کہہ لیا کہہ لیا ایک ہے آقا کے معاجہ شریف کے سامنے کہتے ہیں اللہ مسلی علی محمد یہ بھی مزہ ہے اور کیا مزہ ہو کہ آقا سامنے ہو تو پھر کہیں السلام علی یا ایوہ النبی اے میرے سوڑے ہاں آپ کو سلام ہو یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو یا رسول اللہ پھڑ کے ذات روح نکلنے پہ آئے کہ میرے آقا میرے سامنے ہیں یا رسول اللہ سلام علی کیا عالم ہوگا یہ تصور میں ٹھو بھی یہ آنا ہے وقت اور میں تو کہتا ہوں اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دنکے کی چھوڑتے کہہ رہا ہوں موت آدرو مگر اگر انہیں لیاکہ آگئے نا تو پھر ایک وجد میں کہنا ہے یا رسول اللہ سلام انہ آگئی آگئے آپ باز قطع ہے حضرت عبی جب شہید ہوئے نا ان کا بھی ولادت آئے ان کا بھی ذکر کرنے بزر شہید ہوئے نا تین دن بیمار ہوئے دروار کا زخم تھا سر پہ آپ کی بیٹی حضرت عبیلہ پردے کے پیچھے تھی ایک صحابی الفور ملنے آئے فرمایا زیادہ زخم ہے فرمایا کھولا کھول کے دکھایا فرمایا ٹھیک ہو جائے گا فرمایا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے پردے کے پیچھے سے آپ کی بیٹی حضرت عبیلہ رو پڑی ہے رو پڑی تو فرمایا بیٹی غم نہ کر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی فرمایا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا اللہ کی حصت کی قسم اسرائیل آ چکا ہے اسرائیل آ چکا ہے اور خرشنے ساتھ آ چکے ہیں اب صرف میں اپنے بائی محمد عربی کا انتظار کر رہا ہوں یہ دیکھو وہ بھی آگے بہت کیا ہے آقا تشریف لے آئیں ظرفیں دکھری ہوئی ہوں اے بیدے غلام اسرائیل کہا ہے نکال جان نکال اسی لیے برکی ہوئی ہے کہ آقا آئے اس ہاتھ لے جائے موت کا خوف ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے موت کا لڑکر کے رہو کہ موت اگر آنی ایک پہ حضور آگئے تو موت بھی حیات میں بدل جائے گی موت بھی حیات میں بدل جائے گی یہ نہ کہو کہ میں سب کچھ ہوں یہ کہو کہ مدینے والے سب کچھ ہیں وہ تمہیں سب کچھ بنا دیں گے بنا دیں گے آپ میرے آقا آگئے اور روک لیے گئے کہ رک جائیے اللہ رب العزت آپ پر اور فرشتے آپ پر درود پڑھنے میں مصروف ہیں درود پڑھنے میں مصروف ہیں اللہ اور اس کے سارے فرشتے اللہ اور اس کے سارے فرشتے فرشتوں کی تعداد میں تعدادوں جی یہ جو پہلا آسمان ہے نا ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ پیان ہے کوئی رکوم ہے کوئی تعداد میں کھانا ہوا ہے کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے اتنے فرشتے سارے فرشتے کیا تکتے ہیں یا نبی سارا آزنا آلے اور ہم مگر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لے تو آسمان نہیں ہوتا ہم مگر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لے تو آسمان نہیں ہوتا اللہ کے فرشتے آسمانوں پر بیٹ چکار ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو آگے آگے چلنے سے کہیں یہ نکومبت خضرہ ہے نا یہ توتی بنائے نا ہر ایک فرشتہ ایک فرشتہ پر اوپر کھڑا ہے اس کی ایک دیوٹی ہے ایسے کان لگائے ہیں جہاں سے بھی درود کی آواز آتی ہے ستا ہے حبیب کو پہنچا دے